اب یہ جو بات ہم کرتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس یا اور دوسرے دیگر کاملیشن تو اس میں ہر بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بچے میں ہر شخص میں مختلف صلائیت ہے ہر شخص جو ہے وہ یونک ہے کوئی بھی ایک جیسا دوسرا آدمی نہیں ہے تو یہاں ضرورت آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی صلائیت کو پہچا نہیں اور اس کے مطابق اپنے پروفیشن کا انتخاب کریں اور اس کے لئے اپنی کوشش کریں اور آگے بڑھیں اس میں جو اسکارڑ بچے نہیں ہیں جو نیچے رہ جاتے ہیں کچھ کامیٹیشنز میں نیاب آتے ہیں یا ہر آدمی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن باتا ہے حالانکہ بہت پروفیشنز ہیں ڈاکٹر انجینئر بننا ہر شخص کا خواب ہوتا ہے لیکن ہر ایک پہ وہ صلائیت بھی نہیں ہوتی اور ہر آدمی وہ بن بھی نہیں باتا تو ایسے بچوں کے لئے ایک بہترین اوپننگز ہے وہ ہے انڈین آرمڈ فورسز دیفنس یعنی کہ آرمی، نیوی اور ائر فورس یہ تیروں فورسز کو منا کر کے دیفنس بنتی ہے جہاں پر ایبریج اسٹوڈنٹس لیے جاتے ہیں بہت اس طور پچوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ بھی آتے ہیں انڈین وغیرہ کے تھرو نیشنل ڈیفنس سیکیڈیپی کا اگزام ہوتا ہے اس میں بہت اس طور پچے آتے ہیں لیکن جو ایبریج بچے ہوتے ہیں 50, 60, 70% والے بچے جو ہوتے ہیں مارکس والے ان کے لیے دیفنس is the best opening اب دیفنس میں جانے کے لیے ہمارے نوجوانوں میں بہت سے شبہات شکوک پائے جاتے ہیں سب سے پہلا شرط تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو لیا ہی نہیں جائے گا ہم تو مسلمان ہیں تو ہم کو لے گا کون یہ بلکل بے گنیاد بات ہے سوال یہ ہے کہ میں خود دیفنس میں رہا ہوں 15 سال میں نے ائر فورس میں سرویس کی ہے اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر یونٹ میں ایک دو تین مسلمس ملتے تھے ہمیں یہ دیکھ کر بڑا وہ ہوتا تھا کہ یہ ہے بہت کم پرسنٹیج ہے مسلمس کی اس میں ہم نے بات بھی کی اس کا فائنڈ اوٹ کہا کہ یہ ہے مسلمس کی میں تو پتہ چلا ہے کہ اپلیکیشن سی بہت کم ہے یعنی کہ جتنی اپلیکیشن ہونا چاہیے اس کے مطابق اپلیکیشن ہوتی ہی نہیں اور اگر اپلیکیشن ہو تو کامیابی نہ ہونا کوئی ضروری نہیں مطلب کہ ہر اپنی کامیاب ہو جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے بہت سے لوگ تو یہ کہتا ہے اگر اپلائی کر دیا اور وہاں سے ریجیکٹ ہو گئے کسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے پارشیریٹی ہوتی ہے ہمیں لیا لی جاتا میں اپنا بات چاہتا ہوں کہ میں 12th سٹینڈرڈ میں تھا سائنس اسٹرنگ سے اور اس وقت یہ ائر فورس کی کچھ ویکنسز نکلیں بات کرنا ہوں میں 79-80 کی 1980 تو میرے والد مجھے اکثر دیکھا کرتے تھے کہ میں فلائنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں ہوای جاتاں پڑھانے میں اور اس کا طریقہ بھی انہوں نے یہ دیکھا آج کے لئے طرح نہیں ہے کہ آپ کو اپٹیٹوٹ ٹیسٹ کرانے کی سہولت ہے کے لئے گائیڈنس کے مواقع بھی بنا ہے انہوں نے یہ چیزیں ہوا ہی نہیں کرتی تھا تو اکثر دیکھتے تھے کہ میں گراؤنڈ میں دو لکڑی کے پیسز لے کر کے اس طریقے سے اوپا نہیں جا رکھ ان کو ہوای جاتاں بنا کر کے لے کر کے دورتا تھا کہ یہ ہمیں رج ہوای جاتاں پڑھ رہا ہے اس طریقے سے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ ملتب فورس میں ملتب ہوای جاتاں بڑھانے پھر زیادہ انٹرسٹڈ ہے انہوں نے اسے پھجا کے بیٹے ائر فورس میں جاؤ گے ہم نے کہا کیوں نہیں جائیں گے بلکل بہت اچھی بات ہے تو وہ فارم لے کے آئے اس میں ٹوال پاس کے پہلیفکیشن گتھا ٹیسٹ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھر دو اس کو بھر دو اس کو بھر دیا اور بھر نے کہا کہیں بیٹے کوشش کرنا شروع کرو کیوں کہ ابھی یہ تمہیں بیگنگ ہے ٹوالتا بھی ہو جائے گا چھے مینے کے بعد میں تو اس کے بعد میں تمہیں جوپس کے لیے اور جوسی چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے اپلائی کرنا ہے تو اس سلسلے میں تو کوشش کرو اور اگزام دینا شروع کر دو تو جب اس سلیبس کے بارے میں پوچھا گیا کیا سلیبس رہے گا وہاں پر کس ٹائپ کا اگزام ہوگا تو بتایا گیا کہ نیٹ بیلت کا ہی تو ہوگا مہت سے انگلیش سائنس بگر اس کا ٹیسٹ ہوگے تو میں نے اس کی کچھ دو تین مہینے تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد میں ہم چلے گئے جب ہاں سلیکشن کیلئے گا ہے تو وہاں دیکھا تقریبا چھے سو رڑکے آئے گئے سکس ہنڈرڈ تو وہاں دیکھ کے کافی بزر ہوگا ہے کیونکہ اس میں سے کافی کچھ لوگ تو گریجورٹس تھے اور ہم تو صرف ٹیلز میں تھے تو کافی ذرا مشکل لگا کہ میں کیسے ہوگا کیا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں تقریبا پانچ دن کے اوپر یہ ٹیسٹ تھا کہ پانچ دن ہمیں ٹیسٹ دینے تھے مختلف قسم کے جو پہرے دن اس ٹریننگ ہوئی اس میں تقریبا ساڑھے تین سو بچوں کو پہرے دن ہی آؤٹ کر دیا اور ڈھائی سو بچے بچے اس میں ڈھائی سو میں ہم بھی تھے پھر بقیاء ٹیسٹ ہوتے چلے گئے اور لاس دے میں یعنی کہ بارہ بچے سے بچے بارہ نڑ کے بچے جن کو فائنجلی انہوں نے انٹریو کے بعد میں سلائٹ کیا اور اس میں ایک میں بھی تھا یہ ہونے کے بعد میں پھر میڈیکل کے لیے بھیجا گیا میڈیکل میں کچھ ٹیپریڈن فیڈ ہوگا کچھ برمانیٹن فیڈ ہوگا اور فائنلی بچے صرف تین اور ان تین میں بھی الحمدللہ میرا سلیکشن ہوا تو یہ کہنے مطلب اگر پرسنٹیٹ وائز آپ دیکھنے جائیں تو کہاں سکس ہنڈٹ اور کہاں فائنل سلیکشن میں صرف تین تو کسی کو یقین نہیں تھا خود ہمارے سیٹی سے بھی کئی لوگ جا کر کے ٹیسٹ دے کے آ چکے تھے گریجویٹ سے پاس نہیں ہوئے تھے یہ تو ہماری زندگی کا پہرا ٹیسٹ تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بے روزگائی کا ایک بھی دن نہیں لے گا سرپیس پڑھتے سے پہرے سرپیس لگتے ہیں اور اس کے چھے مہنے ہمارا کال لیٹر آ گیا ٹریننگ کے لیے تو آج سب نے کہا کہہ رہے کہ بھائی تم پہلی اقزام میں پاس ہو گیا ہو تو بسم اللہ تو اس طریقے سے ہمارا ائر فورس میں جانا ہو گیا ائر فورس میں ڈیفنس میں پڑھائی کے بے پناہ مواقع ہیں کھیل کے بے پناہ مواقع ہیں اور وہاں سے آپ کو انڈیا ریپرزنٹ کرنے تک کی سہورت بہت آسانی سے مل جاتی ہے جبکہ سبل میں یہ مواقع بہت مشکل سے محصر آتے ہیں وہاں بہنچ کر کے ائر فورس میں ہم نے دیکھا کہ ہاکی وغیرہ کا سیلیکشن ہونا تھا اور میں ہاکی ان دنوں کھیلے کرتا تھا وہ کافی اچھا تھا اپنے کالیج کی ٹیم کے میں کیپٹن تھا اس میں ٹائل دیا تو پہلے اس میں ہی اگدام سیلیکٹ ہو گیا پھر کمانٹ ٹیم میں بھی سیلیکشن ہو گیا ہمارا ایک سال کی ٹریننگ تھے ٹریننگ پاس کیا تو اس کے سپورٹس کی بنیاد پہ ہی میری پوسٹنگ بینگلور ہو گئی وہاں پر بھی گیم زیادہ کھیلنا یونیفرم کب پہننا تو وہاں سے پھر اور سیلیکشن ہوا اور مزے کی بات یہ کہ یہ میں بات کر رہا ہوں سولہ سال کی ایج تھی جب ہم نے اگزام دیا تھا سکسٹین ایئرز ننداری دن اموچ دونے نہیں تھے ان دنوں سولہ سال کی ایج میں اور سکس مہینے کے بعد میں کال ایڈر آ گیا یعنی کہ سترہ سال کمپنیڈ ہونے میں بھی ایک مہینہ تھا جب میں نے سرویس جوئن کی ہے اور اس وقت ہمارے والد کو ایک مطلب انڈرٹیننگ دینا پڑا کہ ہی اس آراؤٹو جوئن در سرویس کیونکہ انڈر ایج تھے تو سترہ سال کی عمر میں الحمدللہ میں نے سرویس جوئن کر لی اور پھر وہاں پر جا کر کے ایئر فورس میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہاں ٹریننگ کر لی ٹریننگ کے بعد میں بھی سپورٹس کی بہت اچھے مواقع تھے تو جونئر انڈیا کے ٹیم کے سیلیکشن کے لیے ہماری جونئر ایئر فورس کی ٹیم ملی اس میں میں کیپٹن تھا تو تینوں سرویسز کے لوگ یعنی کہ ایئر فورس نیوی اور آرمی تینوں جگہ سے لوگ کو سپورٹس میں ان کو جمع کیا گیا پھر ان کا ایک فائنل سیلیکشن ہوا تو وہ بنتی ہے سرویسز ٹیم تو سرویسز ٹیم میں بھی الحمدللہ میرا سیلیکشن ہوا اور وہاں سے پھر ہم نے نیشنلز جونئر انڈیا کے لیے ہم نے کھیڑا تو کہنے مقصد کیا ہے کہ اسپورٹس کی بھی بہترین مواقع وہاں پہ حاضر تھے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پانچ ہم لوگ ایئر فورس کے تھے دو رڑکے نیوی کے تھے اور باقی جو تھے آرمی کے تھے اور ان سب میں ہمیں کیپٹن ملائے گئے مجھے پارشلیٹی نظر نہیں ہے کہ پارشلیٹی کس چیز کی بات ہوئی ہے ہر جگہ پہ جہاں بھی گئے آپ کی نمائے کارکردگی کہ اوپر آپ کو سیلیکشن مل جاتا ہے دوسری بات سرویس میں پڑھائی کے بے پناہ مواقع ملتے ہیں تو دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ میں نے پڑھائی جاری رکھی اپنی تمام کارسپرنس سکول گیریفشن پوس گیریفشن وی ایڈ اور ایم بی ای وغیرہ جتنی بھی تحرم حاصل کی وہ سب سرویس کے دوران کی اور وہاں پہ سہولتے بہت زیادہ ہیں یقینہ سہولتے ہیں تو والد نے ہمیں گھر میں اپنے دین کے تعلق سے اتنی معلومات دے دیتی تھی جو ایک ہاں مسلمان کو بنا چاہیے اور چلتے وقت کوئی بہت لمبی چوڑی نصیحت نہیں کی جب ٹرین آ گئی اور ٹرین میں ہم بیٹھنے لگے ٹریننگ اٹھ پہ جانے کے لیے تو میرے والد نے مجھے صرف پانچ چیزوں کی نصیحت کی تھی کہ کہ تم ان پانچ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کیونکہ آپ تم اپنے پہروں پر کھڑے ہونے جا رہے ہو تنخواہ ملے گی وہاں پہ کوئی سرپرست نہیں ہوگا تمہارا تو ان پانچ چیزوں سے بچے رہنا وہ پانچ چیزیں تھی کہ شراب کا بھی مت پینا کیونکہ سرویسز میں شراب وغیرہ بھی فرمانی سے ملتی ہے جواں مت کھیلنا بیڑی پاندھ سگریٹ سے مکمل اشتناب حلال حرام کی تمیز کرنا ہے اور اپنی کریکٹر کی حفاظت کرنا یہ پانچ نصیتیں جو انہوں نے مجھے ٹرین پر چلتے بفت کی تھی پہلی بار گھر چھوڑا تھا کوئی زیادہ عمر نہیں تھی وہ دماغ میں چسپا ہو گئی گھر میں تھے تو عید وقر عید پر میٹھا پان کھلیا کر دے سرویس پر جانے کے بعد وہ پان بھی چھوڑ دی وہ پان بھی نہیں کھنا ہے تو وہ اس طریقے کی بات رہی کہ پہلی بار گھر چھوڑا گھر سے دور گئے ٹریننگ میں رہے دوسرے لوگوں میں رہے تو وہاں پر یہ چیزوں سے الحمدللہ مکمل طور پر ہم محفوظ ہو گئے پھر نماز والے کے لیے بھی وہاں پر سہولتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اور ہم لوگ جتنے بھی بچے وہاں پر لوگ تھے ہم لوگ مسلم تو جمع ہو جاتے تھے تین چار پانچ جو بھی سے اس میں خود ہی ہم میں سے کوئی ایک امام بن جاتا تھا اور بہرحال نماز پڑھ لیتے تھے ڈیوٹی آواز بھی بہت کامن ہیں ایسا نہیں ہے کہ فورس میں جا کر کہ ہر شخص کو لڑنا ہی لڑنا ہے لڑنے کا بھی کام ہے کیونکہ بین کے سولجر آپ کو فل ٹریننگ ملتی ہے تمام ہتھیار چلانے کے پورٹ ڈلز جو میسٹوڑووجی ہوتی ہے بار کی وہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور وہ آپ کے اپنے بینفیٹ کے لیے کیونکہ ان کو جان کر کے آپ خود نہ صرف اپنی حفاظت کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے بھی حفاظت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈر بھی لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہم فورس میں گئے تو فورس میں تو بس ٹریننگ کر کے فوراں رائیول تھمائیں گے اور بارڈر پر بھیج دیا جائیں گے وہاں پہ کام تمام جبکہ ایسی بات نہیں ہے جنگ تو بہت مشکل سے ہوتی ہے اور رہ گیا موت کا سوال تو موت تو جہاں بھی رہیں گے وہاں نہیں ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اب دو سار پہلے کا میں سر میں بتاؤں آپ کو کہ پورے ملک میں جو ایکسیڈنٹس کے تھوڑ جو موت ہوئی ہے وہ ایک لاکھ سہتے سزارف کے قریب ایکسیڈنٹس روڑ ایکسیڈنٹس میں موتیں ہوئی ہیں جبکہ جو تین چار وار جو ہندوستان میں لڑی ہیں پاکستان سے چائنا سے اور ٹلانک جیتے ہیں وارس ہوئی ہیں ان کی مجموعی تعداد بھی اس کے عاری میں نہیں ہے جو کہ ایک سال میں اتنی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں جبکہ فورس میں اگر آپ مرتے ہیں تو آپ کو کوئی اس میں بیچ میں نہیں ہے آپ کے آپ اپنے ودن کے خطبت کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی فوج میں جانا اس لحاظ سے بھی ہم لوگوں کے لئے بہتر ہے کہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا اپنے بیو وچوں کی حفاظت حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا یا اپنی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا یا اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شخص شہید ہیں تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنے وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے اور یہاں کوئی اسلام کے لئے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے ہوتی بھی ہے تو کشمیر کو قبضہ کرنے کے لئے کافی لڑتے رہتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس سے بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے فورس میں جا سکتے ہیں